بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو میں نے سوچا عید کے دن پر ایک چھوٹا سا ویڈیو بناتے ہیں بلکل چھوٹا سا آپ لوگ کو عید ویش کرنے کے لیے تو میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت زیادہ عید الفطر مبارک ہو انشاءاللہ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں لیکن ایک بات ہے چھوٹی سی بات جو میں آپ لوگ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں دل کی بات وہ یہ کہ یہ عید جو ہے وہ پرانی جو عیدیں گزر چکی ہیں اس جیسی نہیں ہے کافی کچھ چینج ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا کل جو حادثہ ہوا ہے جہاز کا آپ سب لوگ کو پتا ہوگا تو وہ کافی ٹراجک تھا مطلب جو لوگ اپنے گھروں میں عید بنانے جا رہے تھے وہ تو وہاں پہ نہیں پہنچ پائے بلکہ ان کے جنازے پہنچے ہیں تو دس اس ریلی سیڈ اور اس وجہ سے جو ہے وہ عید سیلیبریٹ نہیں کر رہی ہوں سادگی کے ساتھ گزار رہی ہوں تو میں نے سوچے ایک ویڈیو بناتے ہیں آپ سے باتیں کرتے ہیں تھوڑی سی دل کی باتیں بابا چل رہی ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ مسائل ہے مطلب سوشل رسٹینسنگ رکھنی ہے ہم اپنے پیاروں کو بھی گلے نہیں لگا پا رہے ہیں کافی زیادہ مسائل ہیں لیکن امید جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنی چاہیے اور امید کا دامند نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایزا مسلم مسلمان ہونے کے ناتے جو ہے وہ ہمارا اللہ پاک پہ یقین ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ہمید جس کو کہتے ہیں وہ قائم رکھنی چاہیے اور اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ میں آپ لوگ کو بلکل بھی ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ عید نہ منایاں کچھ یا جو عید منا رہے ہیں وہ کیوں منا رہے ہیں ہر کسی کے اپنی پریفرنسز ہیں کہ وہ سادگی کے ساتھ گزار رہے ہیں اور جہاں اتنے سارے مسائل ہیں تو دل بھی نہیں چاہتا انسان کے کو وہ سیلیبریٹ کرے جو ہے وہ والدہ میری جو ہے وہ اس وقت میری بہن کے پاس گئی ہوئی ہیں مطلب ملک سے باہر ہیں وہ اور کیونکہ یہ بابا جس طرح ہوئی اور سکت بلوگ ڈاون ہوا تو وہ وہاں پہ سٹک ہے نہیں آسکتی تو یہ والی عید ان کے بغیر گزاری ہوں تو کافی اداس ہوں میں کیونکہ وہ مجھ سے دور ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے لیکن جانوری کی اینڈ میں ان کو میں اے اے پور پر دروپ کرنے گئی تھی اس کے بعد اب ہی آپ حساب لگانے کتنے مہینے ہو گئے ہیں میسے میرا مہتس بہت ویک ہے لیکن میں جانوری کی اینڈ فیڈری، ماہ، شپل، ماہ ماہ، ماہ شر رہے ہیں چار مہینے ہو گئے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم ہے اور ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب واپس آرہی ہیں لیکن وہ خیریت سے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے اور بس میں اور بابا ہیں گھر پہ اور تو بس ایسے ہی عید گوزر رہی ہے ویسے میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں میری عید جو ہے ہر سال ہی ایسے ہی گوزرتے ہیں میں سوپر میں اٹھتی ہوں سبا میں کبھی بھی نہیں اٹھتی میں دوپہ میں اٹھتی ہوں اس کے بعد اگر موڈ ہو گیا تو موڈ ہو کے اور نئے کپڑے پہن لی اگر نہیں تو پھر کمبل لے کے یا رضائی لے کے یا رلی لے کے سو جانا ہے تو یہ میری روٹین ہوتی ہے میں نے سوتے ہی رہنا ہوتا ہے کوئی نہیں اٹھتی نام میں کچھ کرتی ہوں لیکن آج تو پھر بھی میں اٹھ کے ویلوپ کر رہی ہوں آپ سے بات کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے مطلب ایک سوشل ڈسٹینسنگ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ جو ہے نا مجھ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں جان سکتا اور یہ جو نام ہے نا یہ میرے لئے نئے نہیں ہے بکاوز کہ میں نے اپنی پوری لائف ابھی تک کی جتنی بھی لائف ہے نا وہ میں نے ایسے ہی گزاری ہے ایک تو میں شدید قسم کی انٹرو پورڈ ہوں اور میں نے ولوگنگ بھی اسی لئے شروع کی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ کیمرا شاید تھی میں سے ویڈیو میں دیکھ کے بات نہیں کرتی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس چیز کو مجھے ختم کرنا ہے انسان چار لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو بات تو کر سکے اتنا مطلب شرماتا ہے اتنا انٹرو ورڈ ہے کہ آپ بات نہیں کرتے آپ نمو بند کر کے بیٹھے میں تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی اس لئے پھر میں نے ویڈیو بنانا ولوگز بنانا شروع کی اتاکہ میری شاہنیس کم ہو اور کافیت تک کم ہو گئی اب دیکھیں میں کتنی کانفیڈنس سے بات کرتی ہوں آپ سب لوگ کے ساتھ تو انٹرو ورڈ ہوں تو اس لئے میں جو ہے وہ شدید قسم کی انٹرو ورڈ ہوں تو اس لئے جو ہے وہ میرے لوگوں سے اتنا گزنا ملنا نہیں ہوتا میرا اور اکیلا رہنا پسند ہوتا ہے خاموشی کے ساتھ تو یہ کورنٹائن اور آئیسولیشن اور تنہائی تو یہ تو میری پہلے ہی زندگی تھی مطلب اسی طرح تھی کچھ نیا نہیں ہے میرے لیے لیکن ہاں نئی جو چیز ہے میرے لیے وہ یہ ہوتی تھی پہاڑوں میں یا پھر ایسی لوگوں کے ساتھ جو لوگ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں اور میں نئے کنیکشنز بناتی ہوتی تھی وہاں پہ تو وہ کافی اچھا ہوتا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ یہ والی جو میری اید ہے مطلب یہ والی یہ میں گزاروں کی گلگت بلتستان میں اور میرا جو اید کا جوڑا ہے وہ بھی اس وقت وہ ہنزا میں رکھا ہوا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں مطلب لیکن نہیں پتا ہوتا انسان کچھ اور یہ جو لوگ ڈاون ہوا ہے یا ابھی جو بھی یہ ٹائم پیریٹ گزرا ہے اس سے میں ایک چیز سکی ہوں کہ سب کچھ انپرڈکٹیبل ہے کچھ بھی کنفرم نہیں ہے اور آپ کو اپنے اگلے ایک سیکنڈ کے پل کی بھی خبر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے اس لیے جو ہے وہ لانگ ٹرم کے پلانز جو ہیں لانگ ٹرم کے پلانز جو ہیں وہ میں نے اپنی زندگی سے کینسل کر دی ہے جو کہ میں پہلے بناتی ہوتی تھی لیکن اب سے میں لانگ ٹرم کے پلانز بنانا چھوڑ دوں گی اور چھوڑ دیا ہے بلکہ تو بس جو ہے یہ ہی ہے یہ ہی پل ہے اور اسی کا سوچنا ہے اور چھوٹے چھوٹے پلانز بنانے بڑے بڑے نہیں بنانے تو یہ میں سیکھی ہوں اس ٹائم پیریٹ سے شاید میں غلط بھی ہو سکتی ہوں ای ڈونڈ نو آپ لوگ مجھے بتائیے کاؤ کومنٹ کر کے کہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پیریٹ سے کیا سیکھا ہے اور کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ٹھیک ہے نا تو آئے ہوپ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا نہ بھی پسند آیا تو خیر ہو یہ چھوٹا سا اید ویش ہے چھوٹا سا ویڈیو میں نے اسی لیے بنایا کہ تاکہ میں آپ لوگوں سے انٹریکٹ کر سکوں اید ویش کر سکوں تو میری طرف سے بہت ساری اید ویش ہے آپ لوگ کے لیے آپ کی فیملیز کے لیے اور دھیرو سارا پیار اور عزتیں جو کہ آپ لوگ مجھے دیتے ہیں اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں تو خوش رہیے آباد رہیے اپنے اپنے گھروں میں اور سلامت رہیے صدا پھر ملتے ہیں کسی اور نئی جگہ پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی